السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آئی ہوپ یو دوئنگ آر ویل تو جی یہاں پر جوانا سٹارٹ کر رہے تھے ہم لوگ جب گھر واپس آ رہے تھے عید کا سیکنڈ ڈے ہے سارا الحمدللہ بڑا چھے سے گزرا تھا لیکن اتنی سویل کر گئے تھے کہ بس نہ ہی پوچھے اور اتنی تھکاوٹے وغیرہ عید کی اور آپ بتائیں عید آپ کی کیسی گزری تو جوانا ہم لوگ یہ جیلم والی سائٹ پر رکھے تھے اور مجھے نا ان طرح کی شاپ سے نا چیزیں بھائی کرنے کا بڑا شوک ہے تو میرے سپر مجھے کافی دفعہ گئے تھے آپ بھی خود نکلو اور نکل کے نا خود اپنی مرضی کی چیز لو لیکن میرے پاؤں اتنی زیادہ سویل ہو گئے تھے کہ میں سے چلنی ہی نہیں تھا ہو رہا تو میں نے کہا چلے آپ ہی دے لیں تو میں یہاں سے دیکھ رہی ہوں تو کافی زیادہ چیزیں میں نے یہاں سے بھائی کی تھی گھر کی یہاں سے نا ایک تو اب گھوم کے چیز لینی پڑتی ہے ایسے ہر ایک شاپ کی پر اس کے ریڈ چینج ہے پہلے ہم دو شاپ چھوڑ کر آئی ہیں ادھر ریڈ بہت ہائی تھے یہ نیکسٹ شاپ سے نا میں نے یہ موڑے کہتے ہیں انہیں گھر کے لیے تو یہ بڑے مجھے چھے لگے تھے ہلیکنٹ سے لگ رہی ہوتے ہیں تو اب پرانی چیزوں کا دوبارہ رواد چلنے لگ پڑا تو پھر میں نے یہ لیے اور اب یہ نیکسٹ ایک اور شاپ آئی ہے ادھر سے میں نے یہ دیکھے تھے نا وال ہینکنگ تھے تو یہ نا بہت زیادہ ہیوی تھے تو کچھ چیزیں پسند آئی ہیں کچھ نہیں تھی ہمیں آئی ہیں تو بڑی احتیاط سے یہ چیزیں لینی پڑتی ہیں ہے پھر جو ہے نا دوسری جگہ پہ ہم نے سٹاپ کیا اور پانی شانی پہ لیا پھر وہ بھی آئی اور پھر جیز کے بعد پھر ہم اللہ کا نام لے کے دوبارہ گھر کی طرف چل پڑتے ہیں اب رستے میں میں نے اپنے دور کو بول دیا تھا کہیں پر بھی نہیں رکنا ڈائریکٹ گھر چلیں اب تو آئی ٹھنک ہم ساڑھے چھ سات بجے تک گھر آگے ہوئے تھے تو اتنا دیرانی تھا ہوا بھی اور موسم بھی ٹھیک تھا تو جو ہے نا بڑا اچھا سا سیکنڈ ڈی بھی مارا بڑا اچھا گزر گیا تھا الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ادا کر رہے تھے صبح کے نکلے ہوئے تھے تو اللہ ہے کر شام کو مگر آگے تھے آتے ساتھ جو ہے نا میں نے بریڈ اور جو نا سب کہتے ہیں ہلکہ بھل کے کھانے تو میں نے شامی بنا لیتے ساتھ بریڈ تھے اور اس کو جو نا میں نے ٹیپ لگا کے بٹھا دیا تھا اور ساتھ ہم لوگ نے نہ کھانا کھا لیا تھا اور جی باس یہ تھوڑی دیر کے لیے اس کو میں لگا کے دے دیتی ہوں پھر ہم سو گئے تھکے ہوئے تھے سو گئے تھے اور پھر جی یہ نیکس ڈے سٹارٹ ہو گیا تھا تو عید کا تیسرا دن تھا تو میں فرال سے کہتی کہ ہم نا کچھ چھوٹی سی نا get together کرتے ہیں آپس میں تو کافی ٹائم ہوئے دو دن ہم نے نا ایسی بس افراد افری میں گزار دیئے چاندرہ کبھی ایسے ہی گزر گیا تھا سارا بائری تو ہم نے آپس میں نہیں بیٹھ کے سپرائم سپرینٹ کیا نا تو وہ کہتی تھی چلے ہم ہم اپنا حلو چکن بناو لیں اور ساتھ میں ویجیٹیبل رائس بنا لیں تو ساتھ میں میں نے ملک شک بنا لیا تھا ملک شک تو ہے میں نے ہوتھ پینا تھا تو پھر جی میں نے یہ ساتھ چار فروٹ شک بنا لیوی تھی اور جی یہ ساتھ سندل کا شربت ہوتا ہے یہ تو ہمارا فیوریٹ ہوتا ہے اور ساتھ میں تخمہ لنگا ہم نے ایڈ کرنا ہوتا ہے اس میں تو بڑا ناسی ٹھیک رہتا ہے اور آپ کو پتا بھی ہے ہیلتھی بھی ہے تو جی پھر یہ بڑا مزے دار بنا تھا یہ میں نے نئی ریسیپی دیکھی تھی کہ گول گول اس میں حالو ڈالتے ہیں تو بڑے زبردست میں نے بنائی اس کی کی تھی اور بہت مزے کی خوشبو آ رہی تھی پورے گھر میں اور ایسی طرح شادیوں والا کورما بنا اور یہ جی مکس ویجیٹیبل چاول بنا رہی تھی میں تو جو ہے نا میرے بچے زیادہ چکن بھی نہیں کھاتے نا زیادہ نا میٹ لور نہیں ہے تو بھی وہ نہیں ہوتا ہے بس تھوڑا تھوڑا ہی ہو تو جی پھر یہ ساتھ ہی میں نے کہا چلے ہیں میں پیش آور لے لیتی ہوں نائٹ سوٹ میں گوم رہی ہوں رات کی تو پھر جی میں نے یہ ٹراؤزر نکال لیا تھا اور یہ اتنا پرانا سوٹ نہیں ہے سٹیچ میں نے کروا کے رکھ دیتی ہوں لیکن اتنا ٹائم ہی نہیں ملتا ہے ماشاءاللہ سے کپروں کا نہیں باری نہیں آتی ہے کہ کون سا دوبارہ روپیٹ کروں تو میں نے عید کے تھرڈ ڈے کے لیے سٹیچ کروایا ہوا تھا لیکن میں نے وہ پہنا ہی نہیں میں نے کہا چلو پھر بڑی عید پہ میں بھی میں پہن لوں اس پہ کام آ جائے گا تو یہ جو پڑا ہوا ہے یہ پہن لیتی ہوں تو یہ ایک یا دو دفعہ میں نے پہنا ہوگا ہے ملحال سے چودہ گز پہ میں نے یہ بنوایا تھا اور میں نشات سے یہ لے کر آئی ہوئی تھی اور اس طرح کہیں میں نے فرال کا میں نے کب سے مگوا کر گئی تھی لیکن ڈالی ہے عید کے تیسرے دن تھی تو پھر جی بچوں کو بھی ریڈی کر دیا تھا فرال نے کہا تھا ماما آج میں نے کیجول ڈرس پہننا ہے دو دن جو ہے نا میں نے بڑا فینسی پہنی ہے تو اب میں بس نا ریلیکس ہونا چاہتی ہوں تو پھر میرے ہاں کو بھی ریڈی کر دیا تھا میں نے اور اس کے بعد جو نا یہ ہمارا لنچ تھا اور فرال کہتی کہ اب نا مجھے نانو گھر جانا ہے کیونکہ میں نے فرس ٹی بھی نانو کے ساتھ ٹائم سپنڈ نہیں کیا پھر آگے سے اس کے سکول ہیں اور یہ سب نا تو وہ بہت بیزی ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے نا میں نے کہا پہلے آپ لوگ نا میرے ساتھ لنچ کرو پھر بھیجوں گی آپ کو تو جو ہے نا پھر اس کے بعد میں نے میرے ہاں کو نا یہ والا ڈریس پہ نا آلیا تھا ایت کے تیسرے دن میں نے کہا چلو یہ بھی نیا ہے تو یہ پہلے لو اس کے نیچے ٹائٹس پہ نا آلیا تھا اس کو اور پھر جو اس کی پونی بس چینج کرنی تھی میں نے تو یہ جو ہے نا سام ٹائم بڑے مزید سے ہیر سٹائل بنواتی ہے اور سام ٹائم جو ہے نا کہتی ہے بس مجھے ہاتھ پینا لگاؤ تو اس نے کہا جی یہ بھئی فرالہ پینے بیگ پہنا ہے تو میں نے بھی بیگ پہنا ہے پھر اس کو بھی یہ بیگ پینے ڈال دیا تھا اس کے بھی بڑے پیار پیارے بھائیا گیا لیکن اس کے اپنی موڈ کی ہے دل کرے تو پورا ڈریس پہن لے دل کرے تو نہ پہنے تو میں نے زیادہ بچوں پہ کبھی اپنی مرضی مسئلت نہیں کی جیسے وہ کمفرٹیبل رہنا چاہیے میں انہیں ویسے ہی رکھتی ہوں حالانکہ فرال کبھی بڑا حبسور ڈریس ہے عید کے تیسے دن کے لیے میں نے بھائے کیا ہوا تھا تو پھر جی آ جانا تو پھر آ جانا اور پھر یہ نئی ریسپی ایک ہم نے ٹرائی کی تھی جو کہ فلاپ ہو گئی تھی اور جو ہے نا ہم نے پھر خود ہی دونوں رکھا لی اس کے بعد جو ہے نا میرے ہاتھ میں موبائل نہیں تھا ان کے ہاتھ میں موبائل تھا یہ فوٹو شوٹ ہو رہے تھے ان کے اور پھر جی سارے باقی کے کلپ جو ہے نا میں نے پنی سسٹر کو بلا تمہیں ریکارڈ کر لو جو ہے نا میں اب بیزی ہوئی ہوں اور جو باہر سے کھانم گوال یہ تھا وہ لوگ جو ہے نا یہ مٹھائی لے کر آئے تھے کیونکہ اب ایسے تو دو تین بار آ چکی ہیں گھر میں دعوت پہ لیکن جو ہے نا پھر حالی ہاتھ کبھی نہیں آئے تو دو تین فلیور کی آئس کریمز لے کر آئے تھے اور ساتھ میں نا مٹھائی لے کر آئے تھے اور ساتھ ماما میرے لیے نا گفٹ لے آئی تھی چھوٹا سا گھر کی نا چھنیاں وغیرہ جھلیاں ماماوں کو یہ ہی ہوتا ہے اور ساتھ کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا میری وہ لے آئیں تھی میرے لیے نئی جھاگ لے کر آئیں تھی بڑے پیارے برطن لے آئیں تھی تھوڑے سے نا میرے لیے تو بڑے پیارے پیارے لے کر آئیں تھی تو پھر جی ہم لوگ بیٹھ کے کھانا شاہ نا کھانے کے بعد جو ہے نا میں نے بھار بھی کیوں مگوالیا تھا اور کھانا شاہ نا کھانے کے بعد جو ہم لوگ چائے شاہ پی رہے تھے آئس کریم کھا رہے تھے اور جی میری بہنے سارے برطن دھو کر گئی تھی میرے رزبن کہتے ہیں کتنی موج لگی ہوئی یہ آپ کی ایک تو وہ بچاریاں آتی ہیں والا کے برطن بھی دھو کے کچن نیٹن کلین واش کر کے تو وہ گئی تھی اور پھر بس یہ ایک دو برطنیاں جو میں نے بعد میں دھویا پھر اس کے بعد جی ان کے جانے کے بعد میں نے چائے اور پیزا کھا لیا تھا پھر صبح صبح اٹھتے سار میں نے اپنی روٹین پر جو انا واپس آگئی تھی میں نے یہ نیو بیڈ شٹ لائی ہوئی تھی بچوں کے لئے جو انا میری ماما نے یہ گفٹ کی تھی جب یہ گھر کی شفٹنگ ہوئی تھی تو نا پھر یہ بیڈ شٹ ڈالی تھی میں نے تو پھر نیچے ہوا جب اس طرح ہے نا وہ میں اپنے لئے ڈالا ہوتا ہے سم ٹائم جو انا بچے تانک کرتے ہیں تو میں اپنے لئے لگ نیچے سو جاتی ہوں رام سے اور جو انا میرہا کو جو انا یہاں پر بیڈ نے کاٹا ہوا تھا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ گراج میں بیڈ نے اپنا وہ گھر بنایا تو وہ پھر جی میں نے دیکھا کہ اسے بیڈ کاٹی کیسے یا تو اتنی موٹی آنکھ سجیل شکر ہے یہ تین دن گزر گئے ہوئے تھے یہ چوتھا دن تھا پھر جی میں نے بینڈیاں بنا لی تھی ساتھ پراتھے بنایا تھے کہ میں نے کہا چلو صبح اٹھتے ساری میں نے کھانڈی بنا لی تھی کہ اب دل کارا تھا گھر کا کھانے کا باہر کا کھا کھا کے نا دل تنگ پڑ گیا ہوا تھا تو میرے بچوں کو تو ویسے بھی گھر کا بھی پسانت ہے کھانا تو پھر جی میں نے ساتھ آلوگوں بھی بنا لی تھی اور جنا میں فرال نے کہا تو مامو کوئی چکن کوئی مٹن کوئی بیف نہیں بنانا ساتھ میں نے چائے ورکھ لی تھی چائے میں پھینیاں ڈالنی تھی میں نے اور یہ جنا فرالوں کی دادوں نے بیجی تھی ہمیں پھینیاں تو عید پہ نا انہوں نے بیجی تھی تو پھر یہ پھینیاں میں نے قائم ہی ہیں تو اب یہ حتم کریں تو اسنا تو پھر پڑی رہے ہیں جو بھول جاؤں نا چیز تو پھر وہ بھولی جاتی ہوں تو پھر جی میں نے اپنے ہزبن کی بھی بنا لی تھی اس کے بعد پھر میں نے بچوں کو ساتھ ہی لگی رہی ہوں کام کرشام کرنے کیونکہ اسے نیکس ٹرے پر سکول لگ جانے تھے تو پھر جی میں نے امرود وغیرہ کھار تھی اور یہ بچے سو گئے ہیں اور شام ہو گئی بھی تھی بچے سو گئے میں اپنے بیڈ پر اور میں نے پھر اپنے ہزبن کو بولا تھا کہ نا چانک بتانے کیوں اتنے دنوں بعد گیس چلے گی ہے ورنہ گیس نہیں ماری جاتی کبھی بھی گیس نہیں جاتی تو جی پھر یہ میں نے شام کو بولا تقریبا ساڑھے گیانا پونے بارہ کا ٹائم تھا میں نے کہا جائیں پکڑ لائیں نان پھر کیمے والے نان وہ لے کر آئے اور ہم نے وہ انجائے کی یہ ماشاءاللہ بہت مزے کے نان ملتے ہیں ہمارے نا ایریے سے تو پھر اس بند کہتے ہیں بڑی موج لگ گئی ہے یہاں پہ آکے نا لیکن واقعی ماشاءاللہ سے نا بڑی موج لگی ہوتی ہے ہر چیز یہاں سے مل جاتی ہے تو بس پھر ہم نے یہ انجائے کی اور یہ تھی میری دو تین دن کی کٹھی ویڈیو پسند آئی تو لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے گا تل دین اللہ حافظ